جواب ملا تھا قوم کا رسپونس کیا تھا اب یہ عبدیت ہے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں کوئی علم حاصل نہیں تو ہے چھپی باتوں کا جاننے والا تو بہتر جانتا ہے اب خاص طور پر آگے ذکر آرہا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلیدتک ذرا یاد کرو میرے احسانات کو جو میں نے کیے تھے تم پر اور تمہاری والدہ پر اذ ایت تک بروح القدس جب میں نے تمہاری خاص بدد کی تھی روح القدس کے ذریعے جبرائیل کے ذریعے تکلم الناس فی المہدی وکہلا تم کلام کرتے تھے لوگوں سے گود میں بھی شیرخارگی کی حالت میں بھی اور کہولت کی عمر میں اور دھیڑ عمری میں بھی تم نے کلام کیا لوگوں سے یہ بھی موجزانہ تھا وَإِذْ عَنَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْنِجِيلِ اور یاد کرو جب میں نے تمہیں تعالیم دی تھی کتاب کی اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الْطِينِ كَحِيَتِ الطَيْرِ اور جب تم بنایا کرتے تھے گارے سے ایک پرندے کی مورد بیزنی میرے حکم سے فَتَنْفُخُ فِيهَا اور پھر تم اس میں پھوک مارتے تھے فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اور پھر وہ جو ہے گارے کا بنا ہوا پرندہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے وَتُبْرِعُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اور تم بھلا چنگا بنا دیتے ٹھیک ٹھیک کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے وَإِذْتُ خُرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اور یہی نہیں اس سے آگے بڑھ کر اور جب تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے میرے حکم سے قُم بِإِذْنِ لا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے اور ایک مردہ شخص جو ہے وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا وَإِذْكَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اِذْجِئِتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور میرے اس احسان کو بھی یاد کرو جب میں نے روکا تھا بنی اسرائیل کو تم سے وہ تو تم پر دسترازی پر طلع ہوئے تھے تمہیں سولیت پر چڑھانا چاہتے تھے اِذْجِئِتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جبکہ تم ان کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ آئے تھے تو میں نے ہی تمہاری حفاظت کی تھی اور بچا لیا تھا تمہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا فَقَارَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اس وقت ان کافروں نے کہا تھا جو ان میں سے نافرمان تھے انہذا اللہ صفر مبین ان سارے موجزات کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے جادو ہے وَإِذْا أُحَيْتُوا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اَنْ آمِنُو بِي وَبِي رَسُولِي کہ ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے اس رسول پر یعنی عیسیٰ ابن مریم پر علیہ السلام میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی یعنی انہیں توفیق دی وہ تم پر ایمان لائے تمہارے بڑے گرم جوش ساتھی تھے قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور تم بھی گواہ رہے نا کہ ہم فرما بردار ہیں اللہ کی آگے سر جھکانے والے ہیں اب ایک خاص واقع کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ہواریین نے یہ کہا مطالبہ کیا اے عیسیٰ ابن مریم حَلْ يَسْتَطِعُ رَبُّكَا يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا اِذَتَمْ مِنَ السَّمَاءِ کیا تمہارے رب کو اس بات کی قدرت حاصل ہے وہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لئے ایک خان اتارے یعنی دستر خان جس پر اللہ و اقسام کے خانے چنے ہوئے ہیں آسمان سے اترے قَالُ تَقُ اللَّهَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ آنڈال سے رو اگر تم مؤمن ہو یہ کس قسم کا مطالبہ تم نے داؤں دیا قَالُ مُرِيدُ وَنَّا كُلَ مِنْهَا وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ اس میں سے کھائیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت فاقے سے ہوں بہت عرصے سے مشکل حالات سے گزر رہے ہوں تو کچھ ہم بھی اللہ کی نعمتیں جو ہیں ہمیں مجسر آ جائیں اس کو ہم کھا سکیں وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اور تاکہ ہمارے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائے وَنَّعْلَمَا أَنْقَدُ صَدَقْتَنَا اور ہمیں یہ بات اس کا یقین بھی آ جائے کہ تم نے ہم سے جو کچھ کہا وہ سچ ہے سچ بولا ہے تم نے ہم سے وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور تاکہ ہم ہو جائیں اس پر گواہ ہم بھی اس پر گواہ ہوں گے کہ یہ ایک موجزہ تھا جو ہم نے دیکھا قَالَ عِيْسَ عَلَيْهَا مَنَّ اللَّهُمْ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَا اِذَتَمْ مِنَ السَّمَاءِ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار ہم پر اتار دے آسمان سے ایک خان خانِ نعمت تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِيَوَّلِنَا وَآخِرِنَا اور وہ ہمارے لئے یادگار بن جائے گا ہمارے پہلوں کے لئے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لئے بھی وَآیَتَمْ مِنْكَ اور تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی وَرْزُقْنَا اور تُو رِزْقَ عطا فرما ہمیں وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاجِقِينَ اور تُو ہے بہترین رِزْقَ عطا فرمانے والا قَالَ اللَّهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وارننگ دی انہیں فرمایا کہ میں اسے نازل کرنے والا ہوں تم پر اتار سکتا ہوں فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ لیکن اس کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی تم میں سے فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا تو پھر میں اسے ایسی سخت سزا دوں گا ایسا عذاب دوں گا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ ویسی سزا اور ویسا عذاب میں نے جہان والوں میں سے پہلے کسی کو نہیں دیا اب یہ بڑی سخت وارننگ تھی کہ ایسا کھڑا موجزہ دیکھ کر بھی اگر تم نے بعد میں اللہ کی ناشکری کی اور اس کے حکامات کو نہ مانا تو پھر سخت ترین سزا کے تم مستحب ہوگے قرآن مجید نے اس کو آکے بیان نہیں کیا کہ وہ دسترخان آسمان سے اترا یا نہیں اترا اور کچھ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت بھی موجود نہیں ہے اندازہ یہی ہے کہ وہ اس سے خود ہی تائب ہو گئے ہوں گے جب یہ وارننگ انہوں نے سنی اور اس کی نوبت نہ آئی ہو واللہ وعنم وَإِذْ قَارَ اللَّهُ يَعِسَ عَيْسَ عَبْنِ مَرْيَمَ اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم یہ پھر وہی عدالت اخربی کا ذکر ہو رہا ہے اَأَن تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَا إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اب یہ باز پرس ہوگی حضرت عیسیٰ سے میدان حشر میں کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا معبود بنا لینا عددہ کے سوا قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَنِي بِحَقِّ وہ کہیں گے اس سے جواب دیں گے کہ پرورتگار تو پاک ہے میرے لئے ممکن نہیں تھا کہ میں کوئی ایسی بات زبان سے نکالتا جس کا مجھے حق نہیں ہے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس قسم کا مطالبہ اپنی قوم سے کرتا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو پوچھنے لگ جاؤ اِنْ كُنْ تُقُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ یہ عاجزی کا اظہار عبدیت کا پرورتگار اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتی تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ تُو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ اور میں نہیں جان سکتا جو کچھ تیرے دل میں ہے تُو تو دلوں کا بھیج جاننے والا ہے اور میرا علم محدود ہے اِنَّكَ أَنْ تَعْلَامُ الْغُيُوبِ یقیناً تُو غیب کی خبروں کا جاننے والا ہے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا عَمَرْتَنِي بِهِ میں نے تو ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا کوئی تقاضہ نہیں کیا مگر سوائے اس کے کہ جو حکم تُو نے مجھے دیا وہی میں نے آگے پہنچایا اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اور میں نے انہیں یہی کہا کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں تو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا رہا ہوں وہ اللہ کے جو میرا اور تم سب کا رب ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور میں ان کے اندر موجود رہا اور میں ان کے پر گواہ تھا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان رہا فَنَمَّا تَوَفَّيْتَنِي جب تُو نے مجھے اٹھا لیا كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ تو پھر تُو ہی تھا خبر رکھنے والا ان پر تُو ہی تھا نگہبان تجھے معلوم ہے کہ وہ میرے بات کیا کرتے رہے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدًا شَهِيدًا اور تُو ہر شہ سے آگاہ ہے باخبر ہے اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ اگر تُو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو ان کو بخش دے فَإِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تُو زبردست ہے تجھے یہ اختیار بھی حاصل ہے الحکیم ہے حکمت والا بھی ہے اگر تیری حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کو بخش دیا جائے تو تُو بخش بھی سکتا ہے اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ نہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سفارش کی جا رہی ہے یا بس کہا جا رہا ہے کہ اے پروردگار جو فیصلت تُو کرنا چاہتا ہے قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُم اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کا دن وہ ہے کہ اس دن صرف سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی تو لوگ دنیا میں بھی سچے رہے اپنے ساتھ بھی اپنے دین کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ بھی رسول کے ساتھ بھی سچے رہے ان کی سچائی آج فائدہ دے گی لَهُمْ جَنَّاتُن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے لیے وہ باغعات ہیں جن کے دامن میں ندیاں جاری ہیں اور وہ رہیں گے اب ان میں ہمیشہ ہمیش یہ عبدی زندگی ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ بلند ترین مقام ہے کوئی بندہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور جب اللہ راضی ہو گا تو وہ اتنا کچھ دے گا کہ بندہ بھی راضی ہو جائے گا تو رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہی ہے بڑی کامیابی حقیقی کامیابی یہی ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمْ آسمانوں اور زمین کی حکومت اور بادشاہت اللہی